میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں دنیا گھوم رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر کچھ بھی ہو جائے اپنے گھر میں کبھی اختلاف مت کرنا بھائی بھائیوں میں اختلاف نہ کرنا بھائی بہن میں اختلاف نہ کرنا اپنے ماں باپ کو اپنے سے دور مت کرنا چونکہ یہ تمہارے نسبی رشتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جن کا خون ایک دوسروں کی رگوں میں تیر رہا ہے گھوم رہا ہے ایک پل کے لیے یہ سوچنا جیسے آج دیکھا جاتا ہے جب بھائی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتے ہیں چاہاں اس میں عورت کا ہاتھ ہو یا کسی دوسرے سکھانے والے کا ہاتھ ہو ایسی عورت جہنم میں جائے گی جو بھائی میں نفرت کروائے گی اور ایسا مرد بھی جہنم میں جائے گا جو عورت پر ظلم کرتا ہے اور اسے مہکے میں جانے سے روکتا ہے تشدد برستا ہے اسے مارتا ہے یہ بھی غلط ہے میرے دوستو عورت کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم آیا ہے محبت کرنے کا حکم آیا ہے اسے مارنے کا حکم نہیں ہے اور عورت کو بھی چاہیے کہ جس گھر میں آئی ہے کوشش کرے کہ اسے جنت بنائے ایسا بنائے کہ دور دور تک نام ہو کہ ہاں فلا گھر میں ایک شہزادی آئی ہے واقعی وہ پورے گھر کو لے کر کے چل رہی ہے اس نے تمام آپسی جھگڑے ختم کر دیئے ہیں فتنہ برپا کرنے والی نہ بنو فتنے کو دور کرنے والی بنو تو جو بھائی بھائی لڑ جاتے ہیں حالانکہ بچپن میں وہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے اگر کوئی چھوٹے بھائی کو کچھ کہتا تو بڑا بھائی اسے مارتا اگر کوئی بڑے بھائی کی برائی کرتا تو چھوٹا بھائی اسے تعلق توڑ دیتا ایک دوسرے سے بے پناہ محبت ایک ساتھ رہنا ایک ساتھ سونا ایک ساتھ گھومنا ایک ساتھ پڑھنے جانا پڑھ کے آنا ایک ساتھ کھانا کھانا تمام چیزیں یہ ساتھ میں تھی مگر گردشی ایاب نے وہ دن بھی دکھائے ہیں کہ بھائی آپس میں لڑ گئے ہیں ایک بھائی دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ایک بھائی دوسرے کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا ہے کھانا کھانا تو درکنار ہے ایسے کتنے مناظر میرے اور آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگوں کو آپ اور میں جانتے ہیں کہ جو بچپن میں بڑی محبت کا اظہار کرتے آج جوانی اور بڑھاپے نے انہیں دور دور کر دیا ہے وہ لوگ جو ماں باپ کے بغیر انہیں قرار نہیں آتا آج ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ بھی سماج میں موجود ہیں وہ لوگ جو بہنوں کی ہمیشہ قدر کرتے آج بہن گھر میں آ جائے تو مو بنا کر کے نکل جاتے ہیں ایسے لوگوں کا کیا ہوگا ارے بہنیں تو اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے ان کی قدر کرو جو حق شادی سے پہلے تھے آج بھی وہ تم پر حق ہے کیا تمہاری بہن کو کوئی گالی دے تم برداشت کروگے کیا تمہاری بہن کو کوئی زلیل کرے تم برداشت کروگے یقینا نہیں جب برداشت نہیں کروگے تو محبت کیوں نہیں کرو اپنی بہن سے اپنے ماں باپ سے اپنے بھائیوں سے میرا پیغام پیغام محبت ہے جہاں تک جائے اپنے دلوں پر نقش کر لینا یہ دنیا چار دن کی ہے یہ دولت چار دن کی ہے یہ گھر کا بٹوارہ چار دن کا ہے گھر کے بٹوارے میں گولیاں چل جاتی ہیں لوگ قتل ہو جاتے ہیں ساب دھرا رہ گیا پڑا رہ گیا ہے یوں ہی تھاٹ سارا کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہوتا ہے میں نے ایسے بھی واقعات پڑھے ہیں اور دیکھے ہیں کہ ایک یہ غز زمین کے لیے آپس میں ایک دوسری کو قتل کر دیا کیا رہ گیا اولاد صرف چار پانچ دنیات رکھتی ہے زیادہ سے زیادہ چالیسوے تک اس کے بعد سب بھول جاتے لیکن تم نے اپنے بھائی کو ایک غز زمین کے لیے قتل کر دیا حالانکہ تمہیں بھی وہیں دو غز زمین میں جانا ہے قبر میں کچھ ساتھ نہیں جاتا ہے میرے دوستو نفرتوں کو دنیا سے ختم کرو یقیناً ہم ختم نہیں کر پائیں گے ہمارا بس نہیں ہے مگر جتنی کوشش ہے اتنی تو کرے اللہ پاک ہمیں جو نسبی رشتے ہیں ان میں محبت کی توفیق اطاف فرمائے اور قیامت کی ہے کہ یہ بھی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب انسان محبت جو تلاش کرے گا وہ غیر رشتوں میں تلاش کرے گا اپنوں کو چھوڑ دے گا بھائی کو بات نہیں بتائے گا دوست کو بتا دے گا اگر سگی بہن ادھار مانگے گی یا سگا بھائی یا والدین کو یہ فرمائش کریں گے تو منع کر دے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں مگر وہی چیز اس کے ساتھ سسر مانگے اس کی سالیاں مانگے اس کے سالے مانگے یا کوئی دوسرا دوست مانگے تو انہیں دے دے گا یہ عقل کے خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے پہلے حق تمہارے نسبی رشتے والوں کا ہے آپ دین کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے اللہ پاک ہمیں شریعت متحرہ کے مسائل سمجھنے کی توفیق فرمائے اور دینِ مطین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے